25 کرون مسلمان 4 سے 24 لاکھ مدد سے 5 سے 6 لاکھ مسجدیں 50 سے 24 لاکھ مدد مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کا پرسینٹ 2% جمعے میں 5% عید اور بقری رمضان میں 10% تھوڑا سا پڑھ جاتے ہیں عید اور بقری رمضان میں یہ تعداد پڑھ کے 15 اور 20% یہ 60% کہاں گئے اور پانچوں مخت ہونے والے نماز پڑھیں یہ محاسبہ کون کرے گا یہ حساب کون کرے گا تم اپنے پچوں سے ان کی پڑھائی لکھائی کا حساب نہیں کر پاتے ہو نماز اور روزے کا حساب کیا کرو گی اللہ کے رسول اللہ حساب کتاب بتایا تھا جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو نہ پڑھے کوئی بات نہیں کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا لیکن 10 سال کا ہو تو مار مار کے نماز پڑھنے میں جاؤ اگر نہیں پڑھتا تو مارو نبی نے طریقہ بتایا تھا نماز پڑھنے کے لیے عادت پر جلوائی لی اور 10 سال کے بات مارنے کا حکم دیا تھا لیکن جب بات ہی نماز نہیں پڑھتا تو وہ اپنے بچے کو کیا مارے گا ہم تفبر کرے غصہ آتا ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ غصہ نہیں آنا چاہیے غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں غصہ زندوں کو آتا ہے مردوں کو نہیں میں بالکل نہیں کہوں گا کہ تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے غصہ آنا چاہیے لیکن غصہ کب آنا چاہیے جب کوئی جیشری رام کا جارہاں نہ آئے تو اس کے جماع میں تم اللہ ہوا اکبر کا غصہ تب آنا چاہیے جب آپ نے بیٹے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل دیکھیں غصہ تب آنا چاہیے جب رات کے پارے بجے آپ کی جماع میں مستر پر لہا ہونا چاہیے اندر موبائل چلا رہی ہو یہ سکت چلا رہی ہے ایڈرائی موبائل اسے مال کر رہی ہے آپ کو غصہ آنا چاہیے آپ کی بی بی پھولے سے بازار بن شوپنگ کرتی رہی ہے اور شاک کو گھڑائی ہے آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ میں پر لہا کہ حد سے تکلی جو کس کی اجازت لے کی گئی آپ کو غصہ آنا چاہیے کہ آپ کی بیڈی اس ک محلے سہلیہ پہ اعتبار کردے کیونکی صحیحیاں ایک دوسرے کی صحیحی ہوتی ہے تو میری من کہنا میں تمہاری نہیں کہوں گی تم اپنے بائیر فرینڈ کے ساتھ جاؤ ہم اپنے بائیر فرینڈ کے ساتھ جاتے ہیں اور گھر جب پہنچیں گے تو ہم لوگ احساس ہو لیں گے تم ہمیں فلا جگہ پہ پھل جانا آپ نے اپنی بیٹی کو گاؤں بیچر لکشیوں کے ساتھ اس پور جانے کی جانوں کہتے ہیں اور دیر بھی تو آپ نے اس کا پیشہ کر کے کبھی لیکھا کبھی آپ نے کچھ کی سکول سے گیر کی کس میں بنی گئی ہمارے ہر پر کب پہنچتی ہے یہ حساب حساب کون کرے گا مسلمانوں تم حساب کناب کرنے والی قوم ہو تم بچوں کے لئے اگر باپ ہو تو اپنے بچوں کا حساب لو شوہر ہو تو بی بی کا حساب لو اگر بھائی ہو تو اپنی بہن کا محاصبہ کرو محاصبہ زندے کرتے ہیں مرتوں سے حساب دہلیا جاتا ہے حساب زندوں سے پڑھ دیا جاتا ہے مرتوں کے رئی تم زندہ قوم ہو ہم تم سے حساب لے پکتے ہیں یہ مادر سے میں کتنا چمدہ ہوا ہے آپ لے دیا ہے آپ حساب لوگوں سے کمیٹی سے مادر سے کمیٹی کے لوگوں کو بڑھ بڑھا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایک روپیا آپ کی آگانت ہے آپ کے بچوں پر ہی خرچ ہوگا اس لئے حساب زندے لیتے ہیں حساب زندے دیتے ہیں حضرتی عمر چمپن پر پہ کھڑے ہوئے اور نئی کمیٹ پہن پہ خطبہ دینے لگے تو ایک نوجوان اٹھا اور کہنے لگا عمر خطبہ دینے بند کر پقریر کرنا بند کر خطبہ نہیں دینے دوں گا حضرت عمر نے کہا کیوں وجہ کیا ہے کہاں پہلے اس بات کا حساب دو یہ نیا کرتہ تمہارے پاس کہاں سے آیا تمہاری تنخواہ بیت المال سے اتنی نہیں ہے کہ تم نئی کمیٹ سلا سکو آج نیا کرتہ تمہارے پاس پاس کہاں سے آیا حضرت عمر کہنے لگے کہ اس کی سبائی میرا بیٹا دے گا حضرت عمر فاروق کا بیٹا اڑتا ہے صفائی پیش کرتا ہے کہ بیت المال میں جو چادریں آئیں تھی وہ سارے مسلمانوں میں تفسیح ہونہ تھی ایک ایک چادر سب کو ملی میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی میرے باپ لوزی چادر کی خمیز مروازی ہے لو جوان کھڑا ہوتا اور کہتا میرو مو ملی ایک ایک چادر سب کو ملی تھی مجھے بھی ملی تھی میں ترجی کے پاک گیا تھا دیلر کے پاک گیا تھا میں نے اپنے امام دیا تھا اس چادر میں میری کمیز نہیں بنی تو تو ہم سے زیادہ لبے ہو ہم سے زیادہ چھوڑے ہو ہم سے زیادہ لبے چھوڑے ہو اور موٹے کا درست بھی ہو ایک چادر میں کمیز کرنے بن گئی ان کی بیٹے نے کھڑے ہو کر جواب دیا نوجوان ایک چادر مجھے بھی ملی تھی سب کو ایک چادر بھی ملی دھی میرے باب کو بھی بھی دی مجھے بھی دی سب کو ایک ایک میری تو س میرے باب کی اپنی چازر جب کمیر نے بنی تو میں نے اپنی چازر بھی اپنے باپ کو دے دی میری اور اپنی دونوں کمیر نے ملا کر میرے باب نے دونوں چازریں ملا کر کمیر بنی نوجوان کے لئے لگا教ڑ پہ worms گڑ گیا ہے عمر اکمی اب مجھے بreating مینا روفی اب مینا nogle کے لئے اب میں سٹسکائی ہو گیا ہے اب آم خوبہ دیجئے زندہ لوگ حساب لیتے ہیں اور زندہ لوگ حساب دیتے ہیں نہ حساب لینے پر غصہ ہونا چاہیے نہ حساب دینے پر غصہ ہونا چاہیے حساب زندہ لیتے ہیں حساب زندہ دیتے ہیں غصہ زندوں کو آتا ہے مرتوں کو نہیں ہم نہیں کہتے کہ غصہ دباؤ ہم نہیں کہتے کہ غصہ کو تو پی جاؤ ہم کہتے کہ غصہ اٹھاؤ غصہ اُبھارو غصہ نکالو پراش نکالو لیکن جائز جگہ پر نہ جائز جگہ پر نہیں اللہ کے طبی کو بھی غصہ آتا تھا اور غصہ اتنا آتا تھا کہ آن کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی اور ایسا غصہ تک جیسے کسی نے آنار کر آنار کر جو کسی نے ربی آقرب کی آنکھوں میں ڈاک گیا ہو اسے نہ غصہ آتا تھا جناب محمد رسول اللہ کو لیکن نہ جائز بات پر غصہ آتا تھا آج ہاں دنیا کی قوم ہے آج ہاں ہمارا مذاب بڑاتی ہے اور ہم غصہ ہو جاتے ہیں یہاں غصہ نہیں آنا چاہیے مثلاً ابھی کچھ دنوں پہلے ایک آدمی نے اسلام کو بہت بدنام کیا قرآن کو لے کر بہت ماتے گئیں ہمارے نبی کو لے کر بہت ماتے گئیں لیکن ہم نہیں سمجھ بائیں کہ وہ ساری باتیں کہنے کے پیچھے کون ہے ہم نہیں سمجھ بائیں وہ باتیں کہہ نہیں رہا ہم نے کہہ رہا ہم نے کہہ رہا ہی ہے اور کون کہہ رہا ہے یہ بھی میں چاہتا ہوں لیکن ہم نہ نام لے رہے ہیں نہ آپ کو بتانا چاہے تھے اور نہ نام لینا چاہتے ہیں جب تک آپ ان چینلوں پر پابل بھی نہیں لگائیں گے ہم نے نام لینا بند کر دیا ہے کیونکہ ان چینل والوں نے مجھے کھڑی کا نہیں چھوڑا ہے میرے اوپر اتنے کیس کروائے ہیں اتنے کیس کروائے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی ان کو معاف نہیں کر سکتا منع کرنے کے باوجود انہوں نے وہی چیزیں ڈالی ہیں جن چیزوں سے میں نے ان کو روکا تھا صرف ان کے ایک ایک آن میں پیسہ آ رہا ہے چلاو بیٹا جتنا چلا سکتے ہو چلاو لیکن یاد رکھنا مرنا تمہیں بھی ہے تمہیں بھی مرنا ہے اور میں نے اب اعلان کر دیا ہے اب جب تھی کوئی مجھ سے جلسے کی دیڑ لے گا تو میری پہلی شرط ہوگی کہ کوئی بھی چینل والا نہیں آئے گا یہ دسمبر کا مہینہ ختم ہو رہا ہے تین چار دن اور رہ گئے ہیں اب چندوری میں میرا یہاں کوئی پرگرام نہیں ہے میں بمبی جا رہا ہوں اور فروری سے جتنے بھی پرگرام ہوں گے سب کے ساتھ یہ شرط لگ چکی ہے کہ کوئی چینل والا ہمارے جلسے میں نہیں آئے گا آئے گا تو میں نہیں آؤں گا اور دھوکہ ایک بار دوگے بار بار نہیں جس جلسے میں میں نے کسی چینل والا کو دیکھ لیا میں جس کو بلاؤں گا جو میرے لئے اچھا ہوگا اور میرے کہنے کی مطابق جسی جوئی سپیچ ہو دیتا اس کو بس بلائیں گے کسی کو نہیں بلائیں گے جو میرے کہنے پر چلے گا بس وہی اور وہ ایک تو آدمی ہیں اس سے زیادہ میں کسی کو اجارت نہیں دوں گا یہ فروری سے میری قانون نافذ کر دیا ہوں دسمبر تھا چکے دے چکا تھا تو رہاں اس لئے میں کسی کو روگ نہیں پایا یاد رکھئے آج تک آج کی تانیش بتا رہا ہوں اب تو چھپیس ہو گئی پچیس تاریخ کو یہ جلسہ رکھا تھا ہمارے مکھیا جی نے پچیس تاریخ پوچھو آج کی نوجوان نسل ہماری بیٹیاں ہماری لڑکیاں آپ بیٹھے ہو خاموش ہو سوچو کہ آپ پلانے ہو رہی ہیں ہماری بیٹیوں کے بارے کبھی سوچا ہے آپ نے ٹھنڈے دل سے کبھی سوچا ہے آپ نے سوچئے انسو پہ کیا ہو رہے ہیں عصہ آنا چاہیے لیکن جائز جگہ پڑنا جائے جگہ پڑنا جائے پڑنا ہی ایز آدمی کو ساتھ ملا سرکار کا گورمنٹ کا اور اس آدمی نے قرآن کا مزاق پڑایا ہم نے اس کو ننگا کیا ایک آدمی جائے شریف آپ کے نعرے لگا کر ہمیں اکساتا ہے ہمیں مشتہل کرتا ہے اور ہم بھی اس کے چوش پہ آ جاتے ہیں اور ہم بھی اس کے اپوسٹ دوسرے نعرے لگاتے ہیں ارے یہی تو جو چاہ رہا تھا آپ نے جو چاہ رہا تھا آپ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا آپ نے اس کے مقصد کو پورا کر دیا آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا نہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں ان کا کچھ نہیں ہوگا ایک ہے نا ڈاسکنا کا پنڈت ڈاسکنا کا اتر پردیش میں ڈاسکنا نام کے جگہ وہاں کا ایک پنڈت ہے نا کتنا بھلکاتا ہے کتنا برغلاتا ہے ٹی بی اینڈی ٹی بی نے تو پاقیدہ دیا کہ ابھی تک جیل میں کیوں نہیں گیا دیکھیں کتنا برغلاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ جو آدمی ہمیں برغلائے ہم بھی ویسا ہی جواب دے کوئی ضروری نہیں ہے میرے بھائیو شارٹ کٹ میں ایک جواب دے دوں آپ کو اکل مندی یہ نہیں ہے اگر کوئی پاگل کتا میرے پیر میں کاٹ لے جرجیز کو اگر کوئی پاگل کتا کاٹ لے تو کیا جرجیز بھی پاگل کتے کو کاٹے ہیں بتائیے تو کیا یہ اکل مندی ہوگی